اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید عبدالعید آپ کی خدمتہ حضرت ہمارا یوٹیوب اور فیس بک جنل یہ ہے پاکستان دیکھ رہا ہے لاکھوں کروڑوں دودھو سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رات گئے عمران احمد خان نیازی صاحب نے بڑی تگڑی مشاورت کی اور تمام سینل لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کی پھر اس کے اوپروں نے اپنا بیان دیا اور جو یہ ایک خواب دیوانے کا سجائے بیٹھے دینا کہ عمران خان ص صاحب کو ہم وہی عزیر دیں گے جو ہم عاظم سواتی صاحب کو دیتے رہے ہیں جو شباز گل صاحب کو دیتے رہے ہیں ان سارے ان کے جو خواب تھے وہ ہوئے چکنا چور کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ایک الٹیمیٹمنٹ کو دیا ہوا تھا کہ اگر آپ نے انتہابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا تو پھر میں جیل برو تحریک کا اعلان کروں گا اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا تو یہ دیفنیلی بڑی خان صاحب کی جو ہے وہ کھلی کھلہ کھلہ وہ یہ بات کیا تھے مگر ع عمران خان صاحب نے آج ہفتہ اتوار سمار منگل چار دن کا ٹائم دے کے بودھ کو یعنی کے ویلنس دے کو بقائدہ ٹونٹی ٹو فیبرری بنتا ہے بائیس فیبرری کو بقائدہ طور کے اوپر یہ ایک اعلان کر دیا ہے کہ میں جیل برو تحریک کا اعلان کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا جی میں خود پہلے گرفتاری دوں گا اور پھر تمام زلی صدور سے اس کی ڈیٹیل منگوالی گئی ہے اور ہر ایم پی اور ہر ایمین نیک اکا گیا ہے کہ بیس سے پچیس یا تیس سے پیل پیس لوگ اپنے ساتھ لے کے آپ اس میں گرفتاری دیں گے مگر اس میں ایک جیدہ آپ نے یاد رکھتی ہے جو کینیڈیٹ ہوں گے جو بھی قومی ساملی کے لیے انتہابات میں حصہ لے رہے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے کچھ اسی ریڈرشپ کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے بقایا تمام عمران خان سمیت اس میں گرفتاری دیں گے مگر اس سے پہلے بیس کو یعنی کہ سنوار کو صدر پاکستان نے آئین کے آرٹیکل ففٹی سیون بان ای کے تحت ایک اجلاس بلایا ہے جس میں چیف لیکشن پیشن کو بلا لیا ہے کہ آکے مجھے اس کے اوپر آپ بریف کریں کیونکہ آپ کو میں نے جو خات لکھا تھا آپ نے اس کو مجھے رسپانڈ نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ سنوار کو شاید کو معاملہ ارجسٹ ہو جائے اور بدھ کو یہ نوبت ہی نہ ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ نوبت آگئی تو جتنے موت پیس جتنے جانشین جتنے پرنٹ میڈیا پر ڈیجرل میڈیا پر سوشل میڈیا پر یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ مران خان صاحب کو پہ تک رہونے چاہیے وہاں پہ یہ ہو جائے گا وہاں پہ وہ ہو جائے گا نا 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 یہ ایک ایسی گرفتاری ہے جو کہ ایک تحریک کے طور پر دی جاری ہے اس سے پہلے زیادہ ناک صاحب کے دور کے اندر نصرت بھٹو صاحبہ جو ہے زرف کارلی بھٹو کی زوجہ جو اللہ تعالیٰ بھگری کے رحمت کرے انہوں نے کی بکلاچی کے اندر گرفتاری مگر اس طرح یہ کامیاب نہ ہو سکی اس کے بعد نوازشین صاحب کو جب گرفتار کیا گیا جنرل پرویز مشرف صاحب کی طرف سے تو اس وقت بھی یہ ہوا مگر کامیاب نہ ہوا مگر یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے تگڑے طریقے سے کامیاب ہوگا کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کا صرف ایک ابھی تھوڑا سا یہ بنا تھا مسئلہ کہ عمران خان صاحب کو پرسوں گرفتار کرنا تو میں نے بتایا تھا کہ عوام نے پچھلی پولیس والا پچھلی گلی میں کسی کام سے بھی گیا رہا تو عمران خان صاحب کے لیے یہ کہ بھئی ہے درد اینجلی یعنی کہ عمران خان صاحب کے لیے واقعی مقبولیت کے ایک لیول کے اوپر مجود ہیں تو میں نے کہا چلے یہ بھی آپ کو بتا دیجئے اس کے علاوہ جی پیپلز پالٹی آپ جانتے ہیں کہ زمنی انتہابات میں تو انہوں نے بقایتور کے اوپر کہا ہے کہ ہم نے خوب مند منوا لیا ہے مگر پنجاب اور کیپی کے انتہابات کے لیے قاسم گلانی یوسرلہ گلانی صاحب کے بیٹے ہیں سبب یہ یوسرلہ گلانی صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بقایتور پر یہ بات کہی ہے کہ ہمیں انتہابات میں حصہ لینا چاہیے زمنی انت پنجاب اور کیپی میں اور انتہابات اپنے وقت میں ہونے چاہیے اور یہ پوشش کر رہے ہیں کہ انتہابات وقت پر نہ ہو میں نے کہا یہ بھی بتا دیجئے اس کے علاوہ جی جنرل زیاؤلہ صاحب کے بیٹے ہیں اجادو الحق صاحب یہ جانتے ہیں انہوں نے ایک مطلب میں کہا تھا کہ ملک احمد خان جن کا لاہور سے تعلق ایم پی ہیں ان کے ڈکی میں پیک ہو کے شباشی صاحب ملاقات کرتے ہیں جی ایسیو کے اندر جنرل باجوا صاحب یہ اجادو الحق صاحب نے بات کری ابھی ان کے اوپر فی کی فیبری کو ایف ایلے وان پنٹ ایٹ بلیئن یعنی کہ ایک شریعہ اٹھ ارب روپے کے جو کرپشن ہے اس کیس میں منل لانڈنگا کو کیس ہے اس میں ان کو طلب کر لیا ہے فیصلہ بات کے در ان کی شنوائی ہوگی مگر وہ جو بات انہیں کی تھے کہ ڈکی میں باندھ ہونے والی اس وجہ سے یہ سارا مملہ ہو اس کے علاوہ جی نئیر بہاری پپلز پارٹی کے بڑے سینئر اینما ہے اور صاحب کا چیئرمن سینئر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی نام زمین کی ہ ایڈی کار وہاں سے بنوایا اور پھر ان کو نگران وزیر اعلیٰ جو کہ آزم خان ہے کے پی کے ان کا مشیر مقرر کروایا ہے اپنے بیٹے کو نئیر بہاری صاحب جو کہ پپلز پارٹی کے بڑے مضبوط سمجھے جاتے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن اس پر نوٹس لے گا نہیں لے گا تو پھر سپریم کورٹ تو نوٹس لے رہا ہے اور سپریم کورٹ بڑی کھری کھری بھی ساتھ ساتھ سنا رہا ہے تو یہ ایک جو گٹ جوڑ ہے یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ اس کو چوری کرنا ہے الیکشن کو اور کسی صورت عمران خان کو آگے نہیں آنے دینا اگر وہ آگے آگے تو پھر چھک کو چھک گھنے رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک کہ اولاد تھا ابھی تک کہ کوئی بھی آیا تو لازمی بھی شیئر کیجئے اولاد کی ویڈیو پسند ہے تو پھر کنجان کو لائک سپرائیم اپنے دوستر شیئر کر لیجئے نیکس ویڈیو اتلی خوشت کو یاد جی آجی جی آجی 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 موسیقی